السلام علیکم آج ہمارے گھر میں جی واشنگ ڈی میں نے آیا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں کوشنی چھڑے ہمیں انہی پاتی میں کہ آج سارا خوشتوں دینے جیسے کہ آپ کو پتہ گھر میں تھوڑا سا رینویشن کا کام چاڑ رہا تھا تو مجھے لگا ہر چیز مٹی اور مٹی ہوئی پہی ہے تو میں تو بس پھر بیڈ شیٹاں کی تے سوفے کور کی تے کشن کور کی کوشنی چھڑے ہمیں گے ستانوں سارے انہوں نوا دینے آج تو جی جب جوز چڑ دے جنون چڑ دے اور ویسے بھی رمضان کی کلیننگ تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ڈیپلی کلیننگ ایکسٹریم کلیننگ کسی نا ویڈیو شیئر کرنو اور یہ دیکھیں ویڈیو شیئر کرتے کرتے نا یہ ہو گیا ہاتھ سا مشین کا جو وہ ویل ہوتا ہے نا وہ انہوں نے نکال کے رکھا تو کچھ پیسز تھے جو میری نا انگل پہ لانکے ہائے میں آتے ہوگی خونوں خون میرا بیٹا بھاگا گیا نیچے کہتا ہے میری ماں کو لگی چوڑ وہ سنی پلاس لے کے آیا میں کیا ہونے جاندی کر ہونے انہا چھوٹیاں 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 چھوٹاں تھا کوئی فرق نہیں بڑیاں بڑیاں چھوٹاں کھا لیں گیا اچھا جی وہ سنی پلاس لے کے آئے اور سنی پلاس لگا کے کہتا ہے ماں جی ویسے آپ کی ہڈیو میں سکون گئے نہیں میں کیا آہو تیرے پیونے چھوٹیاں 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 چھوٹ hopsیاں چھوٹیاں چھوٹاں پہنے تو کام ہونے میں آپ کوئی کرنا پہنے ماؤں گی ہڈیوں میں ویسے ہی سکون نہیں ہوتا اور ویسے بھی کام کرتے رہے تو ہڈیاں چھوٹیاں ہیں کہ ورنہ ہوا ہے وہ زنگ لاک زیگا جم بڑیاں کی طرح کہتا ہے کہ ہاں تو اسے کام نہیں اکیتا تو�이 لیں ہڈیاں جڑ گئے ہیں تو جی یہاں میرا نا فرش بھی میں نے پھر سوچا کہ کپڑے دھل گئے ہیں انہیں نا میں نے پھلا بھی دیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ اب فرش بھی دھولوں فرش بھی دھولیا اوپر کی بھی ساری صفائی ہو گئے چیزیں سمیٹھی ہونا تو پھر تپڑی اور صفائی کرنی ہے نا فرش دھونا مشکل نہیں ہوتا نیچے آئی تو پھر میں نے چکر آگے اپنا کچن ویخ کے لوگ جی انہا کھلا رہا ناشتہ میں نے کیا کوئی نہیں تھا باقی آل طبر کو میں نے ناشتہ کروا دیا تھا کل بنائے تھا ختم کے لیے فرنی اور نان تو میں تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا میں کہ آج موجہ ہو جائیں پہلے میں نے دودھ کو ابالا دیا اور پھر میں نے نان اور فرنی اور تھوڑے سے چنے پڑے تھے وہ کھا لیے وہ کھا تو لیے میں نے شوک شوک میں تو ناشتہ ہو گیا میرا ہیوی اتنا ہیوی ویسے میں ناشتہ کرتی نہیں ہوں حلوہ پوری کے علاوہ اچھا جی اس ناشتے کو حضم کرنے کے لیے پھر میں نے کھوڑ لیا ایک کبڑ میں نے کہا آج جو تینہ بس پھر ساری صفائی کرنی ہے اور سچی یہ کل میں نے ویلوگ نہیں نا اپلوڈ کیا تھا یہ کل کی میری سارے دن کی کاروائی ہے جون میں صبح سڑھے آٹھ سے شروع ہوئی تو شام کو سڑھے تین بج میں اویلی ہوئی ہے تو بیچ میں مجھے بی پی ہائی بھی ہو جس میں بچوں کی بھی شامت آئی رہی اچھا دیئے شاپر جو ہے نا یہ کچھ تباہ میرے بچوں نے کیا تھا خان یعنی کبر کو اور کچھ تباہ کیا میں نے خود بیچ میں نا یہ کپڑے شپڑے جو لون وغیرہ کے تھے نا وہ بھی پڑے ہوئے تھے کچھ پیسز میں لا کے رکھتی ہوں ماں کی عادت ہوتی ہے نا کہ سیزن گزرتا ہے تو سیل لگتی ہے تو چلو لا کے رکھ لیں تو کچھ وہ بھی تھے کچھ لیسز وغیرہ بھی تھی میں نے کہا اب سیزن آ رہا روزے آ رہے ہیں عید آ رہی ہے تو چلو جی سلوائیں گے اور سلوائے کے سامنے رکھیں ہوں گے تو نظر بھی آتے رہیں گے اور یاد بھی آتے رہیں گے ورنہ اگر کہیں پھر سنبھال دیا تو پھر سنبھل دی جانے اور پھر مٹکرا مار دے پھر آنگی تو بیج میں سے میرے بھی دو کھڑی کے سوٹ نکل آئے تھے انسٹیچ جو اب میں سٹیچ کرواؤں گی اور کچھ بڑی بیٹی نے شوک شوک میں فراک سلوائے تھے پچھلے سے نا اید وغیرہ پہ تو وہ پھر آپ کو پتہ کیجویلی پینے نہیں جاتے میں ہونکاڑ کے رکھے میں گا ہونے نا نو پانے نا نو کوٹو کوٹو کے ہنڈانے پیسے پورے کرنے نے تو جی سارے کبڑ وغیرہ بھی نیٹ ہو گئے تھے اور بستر وغیرہ بھی میں ان کی جگہ پہ رکھ چکی تھی کیونکہ یہ کبڑ جو ہے نا یہ زیادہ بستر تیگ کر کے نا اندر آگ دیتی ہوں باہر پڑے نا پھر میلے نہیں ہوتے تو پھر میں بستر وغیرہ بھی نا سارے میں نے کہا چلو ٹھیک کارلوں چادر شادرے جو اتاری ہوئی تھی نا وہ میں نے کہا ان کی جگہ دوسری بچھا لوں کیونکہ نا وہ گرین چادر تو میں نے دھو گئے آپ سنبال دینی ہے داک کلر ویسے ونٹرز میں یہ اچھے لگتے ہیں لائٹ کلر جو ہوتے ہیں وہ سمر میں اچھے لگتے ہیں تو یہ لائٹ لائٹ کلر کی ویسے بھی نا روشنی بڑی پھیلتی ہے لائٹ کلر سے یہ دیکھیں جی کبڑ ارینج ہو گئے تھے اور یہ والا کبڑ بھی ارینج ہو گیا تھا یہ کارپٹ وغیرہ جو تھے نا وہ پھر آندھیا وغیرہ پتہ کیا بڑی چلتی ہیں تو میں نا گرمیوں میں اکثر یہ کارپٹ جو میٹ وغیرہ وہ ہوتے ہیں دھو کے راکھ چھوڑتی ہوں تو گنٹر میں کوزی سا ایفیکٹ دینے کے لیے نا میں نکال لیتی ہوں اچھے یہ تصویہ مجھے 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 تھی بڑی پیاری پیاری سی جو میں نے سنبھال کر رکھنے سے تو میری بیٹی دیکھے گیا اوہی ماما جی تنے نیکلس آپ کے میں کہ میرے نیکلس نہیں بیٹے جی یہ تصویہ ہیں چھوٹی والی بڑی کو تو پتہ یہ تصویہ ہیں تو نا کیونکہ میں وڈن کے تصویہ جو عام میں استعمال کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سر پہ ہاتھ مارا میرا بیٹا کر رہا تھا یہاں پہ تماشے میرے ساتھ کر رہا تھا شرارتے ہیں میں کہی تھی وہ ککا جاندی کر میری انرجی ہوتی جاتی تھی ختم بیٹری میری کاری تھی ٹون 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 تو پھر میں نے کیا ناشتہ تو میرے میں تھوڑی سی انرجی آئی جس طرح بچے دونوں ہاتھوں سے ریت سمیٹتے ہیں کھیلتے ہوئے اس طرح میں نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے انرجی سے بیٹی اور میں دوبارہ پھر شروع ہو گئی تو نا بسترے وغیرہ بھی میں نے رکھ لیا تھے ہائے اللہ وہ پہلے ایک رکھا تھا پھر یہ دوسرے رکھے تھے یہ جو نیچے میٹرس آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ فولڈنگ میٹرس ہے اس کو نکال کے نا پھر بچے کبھی سو سو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں بیٹری بچھانا شروع ہو گی اچھا یہاں میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ ایک بڑی مزے کی بات چھئے میری بیٹی میری بہن نے لیا بیلہ ہائے بیلہ نہیں بلی گا بچہ بلی گا بچہ چھوٹا سا تو مجھے نا اتنا پتہ نہیں چلا میں نے نہیں اسے فون کیا فون کر کے میں نے کہا آجو آ کے رہ جاؤ چلو نا دل اور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دونوں بہنیں ہیں اور تو کوئی ہے نہیں وہ کہتی ہائے میں آنے سکتی اپنے بیٹے کی وجہ سے میں کہا اللہ پلا کر لیا کتھو آگیا میں نے پتہ نہیں لگا کیونکہ اس کی تین بیٹی ہیں ماشاء اللہ ایف اے میں ہیں میٹرک میں ہیں اور ایک سکس میں ہیں میں کیا کڑا نیانا آگیا جندا میں نے پتہ نہیں لگا کہتی ہوں میں نے لیا بلی کا بچہ میں کہا اللہ پلا کرے تیرا کیونکہ میری بیٹی کو بہت شوق ہے لیکن میں کہتی ہوں میں تین پیٹ پال ہوں یہی بہت ہے مجھے پیٹ لور میں بھی ہوں اگر ہو نا گھر میں تو اچھے لگتا ہے لیکن میں کہتی ہوں میں انہیں پال پال کے اس قدر تھاک چکی ہوں کہ مجھ سے اور کوئی نیانا نہیں پالا جانا توتے وغیرہ بھی رکھے ہیں بلی بھی رکھی ہے کتا بھی رکھے ہیں لیکن پتہ ہے کہ شوق شوق میں بچے راکھ تو لیتے ہیں خود چلے جاتے ہیں سکول اور پیچھے سے پھر جو ان کو کھلانا اور ان کی پوٹیاں شوٹیاں ساف کرنی یہ مجھے پھر میں کیا ہور میں نے تھوڑے زندگی تیسے اپنے جڑا ایک آخ سے اپا بھی میں کیئر لما تو میں پھر یہ سمجھتی ہوں کہ پیٹر رکھنا نا وہ بھی ایک جان ہوتی ہے تو پھر اگر اس کی پوری کیئر نا کی جائے اور وہ بیمار شمار ہو جائے تو مجھے ایسا لگتا اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے اور وہ بدوائیں دے گا تیمی کی صدیقی بدوائی نہیں تو انسان جانوے رکھے اس کی پوری کیئر کریں جیسے ایک نا یوٹیوبر ہیں سچی وہ بھی اتنا پیار کرتی ہیں اپنی مانو سے میرا بھی دل کرتا ہے میں انہوں چوکو کے مت دولنا دے انہوں پیار کرنا جی میں نا وہ کرتی ہیں جیسے وہ کرتی ہیں پیار اچھا مانو بلی کہتی ہیں اس کو تو میری بہن نے تو اپنے بلے کا نام رکھا ہوئے کیسپی تو جی وہ کیسپی کیسپی ہوتا ہے میں کہتی ہوں وہ اپنی تین بیٹیاں بھول گئی پر کیسپی جو ہے نا مجھ سے وٹس اپ پر بات کرے گی تو کیسپی سے شروع ہوگی اور کیسپی پر ختم ہوگی تو جی میں بھی جاؤں میں اس کے گھر گئی نا تو اب میں اپنے بچوں کو بھی اشارہ کروں کہ ہاں کیسپی کو پیار کرنا ہے خالہ برا نہ محسوس کر جائیں تو میں نے اس کی بیٹیوں کو اتنا پیار نہیں کیا جتنا میں نے اس کے بلے کو پیار کیا میری بیٹی کو بھی شوق ہے لیکن میں کہتی ہوں یہ شوق بڑا ایکسپنسیو ہے جب تک ان کی پوری کیر نہ کی جائے جانوے جب تک ٹھیک نہ رہے تو پھر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اب میری بہین نے ماشیلہ رکھا ہے اس کو برش کرواتی ہے اور وہ جسے کہتے ہیں اگر وہ کوئی پوٹی کا کلر بھی چینج ہوئے یا ڈکار بھی وہ مار لے تو فوراں ڈاکٹر کے پاس بھاگ جانا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج اس کو ایسا ہو گیا تو میں کہتی ہوں میں اتنا لاد بچوں کا نہیں اٹھاتی جتنا وہ اپنے بلے کا اٹھاتی ہیں لو جی کیسپی کا یہ کھلونا آ رہا ہے کیسپی کی یہ چیز آ رہی ہے وہ جو سکریچ کرتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے اپنے ناخنوں سے وہ چیز کو قریدنے کی تو وہ جی اس کے لیے وہ آ رہا ہے اس کا علاقہ سے گھر بنایا گیا پھر ان اس کے انجیکشن لگتے ہیں تو میں نے اپنی بیٹیوں بتایا کہ بیٹے یہ تو بہت ایکسپینسیف فام ہے یہ خاللائی ٹریٹ کر سکتی ہے ہاں مجھے سے غریب مارے بندے نہیں افورڈ کر سکتے چھے چھے ہزار میں اس کا ایک ایک ٹیکہ ٹیک ہے چارچر چارچر ہزار میں اس کا ایک ٹیکہ جو ڈاکٹر کے پاس سے اسے وہ ویکسینیشن ہوتی رہی ہے پھر اس کی ٹوٹھ پیسٹ پتہ نہیں کیا کیا اس کے مشہولے آتے رہے ہیں تو میں ان کا چھے ہزار میں تو میں تم لوگوں کا گھر کا بجٹ ڈال دوں ہیں غریب آدمی نے پھر میرے جیسے یہی سوچنا ہے نا نہیں تو ہور کیا چھے ہزار میں دو بچوں کے کپڑے بن جائیں گے تو جی کہانی یہ تھی ہے میری پیان ہوئی پی ایک کملی اپنے بلے کے پیچے میں کہتا ہوں شاید پیٹ لور سارے ہی اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کی دیکھا دیکھیں نہیں اس کی دیکھا دیکھیں میری بیٹی تو کافی عرصے سے کہہ رہی ہے تو میں رکھتی ہی نہیں میں کہتا ہوں وہاں تین پیٹتیں میں پال لوں اچھے جی یہاں میری نا دیکھیں باتوں باتوں میں کتنی ساری میں نے صفائی کر لی ہیں آپ نے میری ویڈیو پہ غور کیا ہے کہ نہیں پتہ نہیں میری باتوں پہ کیا ہے لیکن آپ نے میری ویڈیو کو اسی طرح پسند کرنا ہے جس طرح آپ میری سارے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور اسی طرح پیار دینا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے پہلی دفعہ اتنی لمبی ویڈیو بنائی ہے تو آپ نے نا پلیز فل ووچ کر لینا ہے کل مجھے کیا میری بیٹی کو احساس ہوا کہ ماما جی سارا دن آپ نے کام کیا دیکھیں بارہ منٹ کے ویڈیو بنیئے میں نے کہا دیکھ لو ساری اتنے محنت کرتے ہیں اور پھر دیکھنے والے نا ایک انگوٹھا بھی نہیں لاندے ہیں تو جاندے جاندے سبسکرائب کر جانا پلیز بڑی محنت ہوئی ہے کل میں پسینوں پسینی ہو گئی اور ساتھ میرا بی پی واد گیا تھا یہ شکر رکھانا میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا تو نا جب بھی آپ دیپ کلیننگ شروع کریں نا آپ کھانا ضرور بنا کے رکھ لیں پھر نا فکر تھوڑی اتر جاتی ہے لیکن بچوں کی ماں ہیں ان کا تو میں جانتی ہوں میرے بھی بچے چھوٹوں سے ہی بڑے ہوئے ہیں لیکن بڑے بچوں کو یہ وہ خود ہی پکڑ کے کھا لیتے ہیں یا چوپ کر جاتے ہیں کہ ماں آپ بی پی واد گیا تھے چوپ کر کے بے جانے ہوں کوئی شئے نہ منگ نہیں ہے نہ اٹھنے اہمیں کسے گٹے ہیں تھے نہ پی جاوے کوئی چیز تو جی دوسری ایک میں آپ سے اور بات شیئر کروں وہ نا لطیفہ آپ نے سنا ہوگا شاید وہ میاں بی بی سوئے ہوتے ہیں تو ایک دام سے بی بی کے نا موبائل کے لائٹ جلتی ہے اور وہ شوہر اٹھ کے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تمہیں کس نے رات کے دو بجے بیوٹی فل کا میسج کیا ہے تو بی بی اٹھ کے کہنی ہے انی دیا بیوٹی فل نہیں بیٹری فل لے تو ہوا میرے ساتھ بھی ایسے شب رات پہ نا میں مجھے تھوڑی سی جھپ کیا یہ مین کا ایسی عبادت نہیں ہونی تو بہتر ہے مینہ گھنٹا تیڑ گھنٹا الارم لگا کے نا تھوڑا ریسٹ کرلوں پھر اٹھوں گی پھر نفل وغیرہ پاڑ لوں گی چادریں سو گئی تھی تو یہاں میں دوبارہ سے وہی چادر بچھا رہی تھی کیونکہ یہاں بچے بیٹھ کے نا اکثر کبھی کھانا وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں تو لائٹ کلر یہاں پر چلتا نہیں ہے اچھا جی میں موبائل پہ الارم لگا کے سو گئی تو آنکھ میری لگی کچھ زیادہ ہی میٹھی نیند میں میں چلی گی الارم بولا کچھ سیکنڈ تو میں نا وہ غنوری میں میں کیا ہنے باندھ ہنے باندھ ہنے باندھ ہنے پر موبائل باندھنا ہویا میں پھر اٹھ کے کیا میں کیا کندہ موبائل ہے پہ انہوں چکھ بھی لو یا باندھ کر دے تو پھر آواز آئی ماما جی لگتا ہے یہ آپ کا ہی موبائل ہے آپ نے الارم لگایا ہوا تھا لو تو میں ہوگی کچھی تو کبھی کبھی ایسے کام بھی گھروں میں ہو جاتے ہیں نا پھر کیا کریں بچے پال پال کے ادھی کمنیاں ہو جاندیاں تھے ادھی آسیانیاں ہو جاندیاں تو چلیں جی یہ میرا آخری کام تھا کشن بھی سوک گئے تھے ان کا اور کوئی کور ہے نہیں اب سی ہوں گی کبھی ہمت ہوئی یا پیسے ہو گئے تو پیسے تو ہیں پر ہمت ہے نہیں تو کور میں چڑھا کے ان کو بیڈ پر رکھ دوں گی اور یہ فائنل ٹچ بھی دیکھ لیں کار میرا نیٹو نیٹو گیا ہے رمضان کی میری عادی فکر اتر گی صفائی تو ویسے روز ہی ہوتی رہنی ہے اور یہ میرا چھوٹا سا کچن باقی اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو یہ میرا سٹنگ ایری ہے جہاں سر بیٹھے پڑھا آ رہے تھے اوکے جی اگر آپ نے ویڈیو فل ووچ کیا تو آپ بہت اچھے ہیں تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ